اب انشاءاللہ ہمارے پیارے بچے پانی کی سنتیں اور عداب یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ تو بچوں سے سنیں گے نا بولے انشاءاللہ جی بیٹا آپ شیئر کیجئے گا ان کے ساتھ پانی کی سنتیں اور عداب جی پہلی انہوں نے کیا سنت بیان کی ہے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے بسم اللہ شریف پوری پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے ٹھیک ہے اچھا سیکنڈ بیٹا اچھا سیکنڈ سنت انہوں نے یہ بتائی ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اچھا اب آپ سے میں کوئشن ایک کرتا ہوں کون جواب دے گا ایک کوئشن کروں کون سا پانی ہے جو کھڑے ہو کر پیتے ہیں اوہ ویسے تو اب بھی آپ نے تو صرف ہاتھ کھڑا کرنا تھا نا آبے زمزم آبے یہ ایسا پانی ہے جو کھڑے ہو کر پیتے ہیں یہ کون سا پانی یہ کھڑے ہو کر پییں گے تو اس کھڑے ہو کر آبے زمزم پییں گے تو اس کے فوائز زیادہ ملیں گے اوکے انہوں نے سیکنڈ سنت بتائی پہلی سنت کیا بتائی پانی پینے کی اور سیکنڈ سنت انہوں نے کیا بتائی پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اچھا ابھی نیکسٹ بیٹا ماشاء اللہ پانی تین سانسوں میں پینا چاہیے بولیں تیسری سنت بولیں پانی تین سانسوں میں پینا چاہیے اچھا اب فورت سنت ان سے سن لیتے ہیں یہ سنت نہیں کہیں گے اس کو عداب ہے یہ مینرز ہو سکتے ہیں عداب ہیں دیکھ کر پانی پینا پانی کو اجالے میں پینا پانی کو دیکھ کر پانی پینا یہ سنت ہے اور ابھی انہوں نے جو بیان کیا ہے کہ پانی ٹوٹے ہوئے برطن میں پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ جراسیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جراسیم ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے برطن میں پانی نہیں پی سکتے یہ پانی پینے کے عداب میں سے ہو سکتا ہے اب سنت اس کو میں کہوں یا نہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ سنت ہے کہ نہیں ویسے یہ روایات میں چیزیں ملتی ہیں کہ ٹوٹے ہوئے برطن میں پانی نہ پیا جائے یہ جرسیم والا ہوتا ہے جرسیم اندر جا سکتے ہیں اور بیٹا آگے پانی پینے کے بعد پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے پانی پینے کے بعد اور اس سے پہلے محمد صالح نور نے ایک بتائی تھی وہ کونسی سنت بتائی تھی پانی اجالے میں پینا چاہیے پانی اور پانی کو چوس کر پینا چاہیے پانی کو تین سانسوں میں پینا چاہیے پانی کو تین سانسوں میں پینا چاہیے پانی کو تین ایک ہی سانس میں کون پیتا ہے آپ سے سوال ہے ایک ہی سانس میں پانی کون پیتا ہے جانور ہے ایک میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں وہ ایک جانور ہے جو ایک ہی سانس میں پانی پیتا ہے نو آپ کا جواب نہیں درست وہ کونسا جانور ہے جو ایک ہی سانس میں پانی پیتا ہے جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے وہ ہے اونٹ وہ کیا ہے اونٹ ایک ہی سانس میں پانی پیتا ہے تو ہم نے اونٹ کی طرح جانور کی طرح پانی ہم نے تین سانسوں میں پانی پینا ہے تین گونٹوں میں پانی پینا ہے بولے انشاءاللہ الكریم اور ایک اور رہ گئی ہے پانی تین سانسوں میں وہ آ جائے گی بات بیٹا دائیں ہاں سے ماشاءاللہ سال نور نے درست جواب دے دیا پانی دائیں ہاں سے پینا چاہیے پانی رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کون سے ہے مجھے دکھائیں اپنا رائٹ ہینڈ سیدھا ہاتھ آپ سب بچے دکھائیں مجھے کون سا سیدھا ہاتھ ہے یہ آپ کا رائٹ ہینڈ ہے تو تمام بچے ان سنتوں اور عداب پر عمل کریں گے ان سنتوں اور عداب کو ملحوظے ہاتھ رکھ کے پانی پیئیں گے شیطان کے حلاف جنگ شیطان کے حلاف جنگ فلمیں ڈراموں کے حلاف جنگ گانے باجوں کے حلاف جنگ گانے باجوں کے حلاف جنگ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ القریب